سبسکرائب تو مفتی تاریک آن لائن اور پریس بیل آئیکن فور مور ویڈیوز عورت گھر کے کام کاج کر سکتی ہے یا نہیں اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے پلیز رہنمائی کر دیجئے دیکھئے غسل کرنے میں اتنی تاخیر کرنا تو جائز ہے مثال کے طور پر رات کے وقت میاں بیوی نے حقوق زوجیت ادا کیے اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ صبح فجر سے پہلے اٹھ کر غسل کر لیں گے اور پھر صبح فجر سے پہلے ہی اٹھ کر انہوں نے غسل بھی کر لیا تب تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس تاخیر پر انہیں کوئی گناہ نہیں ملے گا اتنا تاخیر کرنے کی شریعت نے رخصت دی ہوئی ہے کیونکہ حدیث پاک میں ہے ام المومنین حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل نہ کرنے کا ارادہ فرماتے تو تب آپ نماز کے جیسا وضو فرماتے اور پھر صبح فجر سے پہلے اٹھ کر غسل فرما لیتے اب اگر کسی نے اس طرح سے کیا ہے کہ رات میں ان پر غسل واجب ہوا اور صبح و فجر سے پہلے اٹھ کر انہوں نے غسل کر لیا تب تو کوئی حرج نہیں ہے ان پر کوئی گریفت یا گناہ بالکل بھی نہیں ہوگا لیکن غسل فرض میں اتنی تاخیر کرنا کہ نماز ہی قضا ہو جائے اب چونکہ نماز قضا ہوئی ہے نماز کا چھوڑنا نماز کا جان بوجھ کر قضا کر دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے اس پر توبہ بھی لازم ہے اور اس نماز کی قضا بھی لازم ہے جو انہوں نے چھوڑی ہے اس طرح کرنا بلکل بھی جائز نہیں ہے شریعت متحرہ اس کی اجازت نہیں دیتی اس طرح کرنے سے انسان گناہ گار ہوتا ہے اتنی تاخیر ہرگز نہیں کرنی چاہیے کہ نماز کا وقت ہی نکل جائے اگر دو نمازوں کے درمیان کسی پر غسل واجب ہوا تو دوسری نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے غسل کر کے نماز ادا کرنا یہ اس پر فرض ہے اگر اتنی تاخیر کرے گا کہ نماز کا وقت ہی ختم ہو جائے تاب وہ شخص گناہ گار ہوگا رہا یہ مسئلہ کہ جنابت کی حالت میں عورت گھر کے کام کاج کر سکتی ہے کھانا بنا سکتی ہے یا نہیں تو عورت گھر کے کام کاج بلکل ہی کر سکتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے عورت کا جنابت کی حالت میں نہ پاکی کی حالت میں گھر کے کام کاج کرنا بلکل جائز ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی کراہت یا حرج بلکل بھی نہیں ہے حالبتہ بہتر یہ ہے کہ وضو کر لے یعنی کہ وضو کرنے کے بعد گھر کے کام کاج کرے اسی طرح کھانا بنانا ہو یا کھانا پینا وغیرہ ہو تو یہ سارے کام عورت کر سکتی ہے اگرچہ اس کے اوپر غسل فرض ہی کیوں نہ ہوا ہو لیکن اتنی تاخیر کرنا کہ نماز کا وقت ہی نکل جائے یہ جائز نہیں ہے امید ہے بات سمجھا گئی ہوگی